اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی پیارے پیارے سے مہندی ڈیزائنز کی آئیڈیاز لائی ہوں یعنی ڈیزائنز جنہیں دیکھ کر آپ اپنے لئے عید پر بھی مہندی لگا سکتی ہیں اور کسی پارٹیز میں اور ویڈنگز اور جو بھی برائیڈرز اس طرح کے لائٹ لائٹ پیارے پیارے ڈیزائنز پسند کرتی ہیں وہ بھی اپنی مردی کا ڈیزائن سکرین شورٹ لے کر رکھ لیں اور جب مہندی لگوائیں تو انہیں بتائیں کہ ہمیں اس طرح کا ڈیزائن لگوانا ہے اس طرح سے آپ متماعی دہیں گے آپ کی مردی کا ڈیزائنز آپ کے ہاتھ پر لگیں گے اگر پاؤں کی مہندی لگوانی ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ ڈیزائنز دیکھ کر اپنی مردی کا لگوائیں جو آپ کو ڈیزائنز اچھے لگتے ہوں ضرور آئیڈیا دیا کریں اگر آپ بگنرز ہیں مہندی لگانے کی ایکسپارٹ ہیں اور سیکھ رہی ہیں یہ ویڈیوز ان سب کے لئے بھی بہت ہیلپفل ثابت ہوگی کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ایکسپارٹ مہندی لگانے والی ہوتی ہیں ان کے پاس بے شمار ڈیزائنز ہوتی ہیں اور اس طرح سے وہ سکرین شورٹ بھی لے لیتی ہیں ویڈیوز بھی سیف کر لیتی ہیں اور اس طرح سے ان کے پاس کافی سادہ کافی زیادہ کلیکشن موجود ہوتی ہے ڈیزائننگ کی جنہیں دیکھ کر آپ اپنی پسند کا انہیں بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ ڈیزائن لگوانا ہے اور بعض اوقات کچھ پولرز میں ڈیزائن نہیں دکھاتے ہیں اپنی مرضی لگا دیتی ہیں بعض میں دولن ہو کوئی گرز ہو لیڈیز ہو کہتی ہیں میری مرضی کا ڈیزائن نہیں لگایا آپ نے یہ کیسا لگا دیا تو اس بات سے بچنے کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ڈیزائن چوز کریں اور پھر بتائیں انہیں کہ مجھے یہ لگوانا ہے فنگر پر لگوانا ہے آپ نے کلائی پر بیک سائیڈ فرنٹ سائیڈ پہلے آپ نے انہیں الیٹ کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ مہندی لائٹ ہو ڈارک ہو یعنی کس کلر میں ہو کون سا ڈیزائن پسند کرتی ہیں پاکستانی انڈین ریبکہ ٹائپ کے ہر ممالک کے نام کے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گی اس طرح سے آپ لگوانے میں آپ کو آسانی ہوگی اور مہندی کے کلر کو بھی آپ نے سپیشلی چیک کرنا ہے اور ساتھ یہ بھی چیک کرنا ہے مہندی الرجک نہ کر جائے ایکسپائر نہ ہو مہندی کون کی ڈیٹ کو چیک کر کر مہندی لگوائے کریں بعض اوقات ڈیٹ ایکسپائر نہیں بھی ہوئی ہوتی اس کے باوجود کچھ مہندی پچیوں کے ہاتھ کی جلد کو الرجک کر جاتی ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر پہلے آپ نے چیک کرنا ہے ایک ٹوٹ سا لگا کر اپنی کسی جلد پر تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ الرجک تو نہیں کرتی بعض اوقات میں نے کچھ ایسے کیسز دیکھے ہیں برائیڈرز کو مہندی لگا دی جاتی ہے جب دھلائی ہوتی ہے یعنی کہ واش ہوتا ہے ہاتھ تو اس کے بعد ان کے دانے سے بن جاتی ہے یا الرجک کر جاتی ہے یا پھول جاتی ہے مہندی اور یا خارش یا الرجک سن سن یہ اتمام جو ہے پہلے مہندی کو چیک کر لیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو الویرہ کا جل یا اپنے قریبی ڈاکٹر کو آپ دکھائیں اور اس طرح سے الویرہ کا جل لگانے سے بھی جلد کو بہت زیادہ بہت زیادہ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جلد فریش ہو جاتی ہے تو ضرورت